امام عصر صلوات لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم صل وصلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقابة النقبية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية والحسنية والمآثر الباقرية والمآثر الباقرية يا رب الشهداء اشفی صدور الشهداء بظهور الحج يا رب المؤمنين والمؤمنات اشفی صدور المؤمنات بظهور الحج صلوات اما بعد فقط قال الله تبارك وطعالا في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو اصدق الصوادقين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم افوذ أمري إلى الله إن الله بصوير بالعباد صلوات آج محرم الحرام کی چوتھی تاریخ بھی آگئی ہم میں اور یوم عاشور میں بہت کم فاصلہ رہ گیا کتنی تیزی سے وقت گزارتا ہے پروردگارہ جس طرح عاشور قریب سے قریب آ رہا ہے ہمیں بھی شریکت الحسین سے قریب سے قریب تر فرما ہمارے یہ قدم جو بی بی کے دل کی طرف اٹھ رہے یا اللہ ان میں برکت ان میں خلوص ان آیت فرما الحمدللہ آج چوتھا سٹیپ اور حیبیٹ یا جو بھی صفت ہے جس کے ذریعے ہم زینبی کردار مائنسیٹ کے قریب سے قریب تر ہونا چاہتے ہیں اس کی طرف اشارہ کرنا ہے اور وہ ہے حیاء اتنا خوبصورت یہ عمل ہے یہ صفت ہے یہ کردار ہے کہ میں صدقے میرے رب نے کہا ان اللہ یحب حب الحی العفیب باحیاء اور موڈسٹ بہت ڈیسن لوگوں سے پروردگار عالم کوچ کوچ کے محبت کرتا ہے اور اتنی یہ اہم صفت ہے کہ حدیث نے کہا لا ایمانہ لمن لا حیاء اللہ ایمان ہی نہیں ہے جس کے پاس حیاء نہیں ہے شرم نہیں ہے ریسپیکٹ نہیں ہے اس کے پاس ایمان کہاں سے آ سکتا ہے اور اس حدیث کو دیکھئے نا میں حیران ہوتی ہوں جو عجیب آپ کو حدیث کی گیلکسیز ملتی ہے شوہ ایک ساتھ جب آپ گوگل کرتے ہیں اور ایرمک میں تو آتی چلی جاتی آتی چلی جاتی یہ ٹاپک اتنا اہم ہے کہ مسلسل اس پر اتنا ایمپسائز ہے کہ الحیاء و سبابون الہ کل جمیل کل خیر خیر کی طرف جانا ہے جمال زینبی کو مرر کرنا ہے اپنے اندر لے کر آنا ہے اس کی خوشبو کو سونگنا ہے تو واحد راستہ حیاء کے ذریعے یہ حیاء تمام خوبیوں کے لیے کلیدی اساسی حیثیت رکھتا ہے کی کی quality ہے اور پھر ماسو نے فرمایا الاسلام و عوریان میں یہ پڑھ کے بہت حیران رہ گئی you know اسلام دین یہ عبادت یہ تمام جو بھی ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں یہ سب کے سب عوریان ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں وَلِبَاسُهُ اور اس خوبصورت اسلام کا جو لباس ہے جو زینت ہے وہ کیا ہے حیاء میں صدق جاؤں اپنی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی حیاء پر ضرور آج ہم نے جناب عون محمد کا ذکر کرنا ہے دل حضرت زہرہ دل ام زینب اور ام عون محمد زینب کو حاصل کرنا ہے تو آج اگر آپ کو وقت ملے تو ایک دو رکعہ نماز حضرت زینب ضرور پڑھ لیجئے گا میں تو مسلسل اسی امید کے ساتھ محرم منا رہی ہوں عذا کر رہی ہوں کہ اے زینب کبرا آپ ہمیں ہمارے ان دلوں کو کسی طرح لے لیں خرید لیں ہنٹ کر لیں ہمیں ہمارے دل میں بھی اس محبت کا بیچ پو دیں شاید ہماری قسمت اس سال اور زیادہ جاگ اٹھے اور ہم شکار بن جائے اس جمال زینبی کی نگاہ کا دورکت نماز لیکن جب نماز ختم ہو جائے تو 69 نماز کیونکہ جنابی سیدہ کا نماز سکسٹی نائن کیا ہوا سکسٹی نائن نائن کتنا پیارہ ہمیں پتہ ہے جنابی زہرہ کا نام نائن سکسٹی نائن ٹائمز آپ نے پورے وجود کے ساتھ کہنا ہے یا ربا آخر میں ہے کے ساتھ یا ربا یا ربا یا ربا اور اتنی اس نماز میں ایک عجیب سی لذت بھی ہے پیارہ سا اثر بھی ہے آپ کی یہ زبان جو یا زینب یا حسین ان دنوں میں اور زیادہ کہہ رہے ہیں آپ اگر یہ عبادت کریں گے تو اس کا اثر اور بھی زیادہ اور انشاءاللہ شفا ملے گی ہمیں ہماری بے حیائیوں سے کیونکہ یہ نام زینب میں حیاء مودسٹی کا اتنا حسین سا میسج اندر ہیڈن ہے چھپا ہو ہے پنہان ہے دیکھیں نا زینب باپ کی زینب سو بیوٹیفل زینب کہتے ہی یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ زین ہے یہ لباس ہے یہ زینت ہے ہم کہتے نا عورت مرد کا لباس قرآن میں کہا دونوں برابر دونوں ایک جیسے یعنی ایک دوسری کے لیے اڈورمنٹ بنتے ہیں زینت بنتے ہیں زینت کل ایمان یعنی زینت اسلام یعنی حیاء جس صفت اساسی ہے وہ ہے دختر علی زینب قبرہ سلام اللہ علی آج اگر اللہ ازن دے توفیق دے تو کوشش یہ ہوگی کہ اس نام کے حوالے سے اس شباحت کو بھی تھوڑا سا ہم سمجھیں جب یہ نام جناب زینب کو دیا گیا اس کے لیے تین دن انتظار کرنا پڑا یا لوحہ لوحہ محفوظ وہاں سے آ رہا ہے نبی کی اس لسان اتھر پر نازل ہو رہا ہے اور پھر نبی اپنے لسان وحی سے زینب کو آغوش میں لے کر کہتے ہیں یہ میری بیٹی زینب جب پہلی بار جناب زینب کو آغوش رسول میں دیا گیا تو آپ نے یہ نام رکھا نام رکھنے کے بعد دعا کی اور پھر ایک جملہ کہا وہ جملہ کیا تھا جملہ یوں کہا کہ یہ میری بچی سب سے زیادہ شباحت رکھتی ہے خطیجت الكبراء سلام اللہ علیہ سے اے مسلمانوں اے مجھ پر ایمان رکھنے والوں مجھے نبی کا رسول ماننے والوں اس بچی کا ایک خاص احترام کرنا اگر انہوں نے نہیں کیا کچھ لوگوں نے ہم تو کر لینا اس بچی کا احترام کرنا یہ بہت شباحت رکھتی ہے خطیجت الكبراء سے اب شباحت نہ جانے کتنی ہیں جو ہم جیسے حقیروں کو سمجھ میں آرہی ہے اس کو میں جلدی سے ذکر کرتی جاؤں آپ دیکھیں خطیجت الغراء غراء کا مطلب ہے بہت بلند بالا آپ آپ کیا ہیں آپ اسلام کی رکن ہیں ہمیشہ یہ ٹرائنگل بناتے نبی ہیں علی ہیں اور خطیجہ ہیں یہ تین ایک طرف تلوار ایک اعتبار سے عیسار دوسرے اعتبار سے اور اخلاق نبی ان تینوں نے مل کر ہم سب کی تقدیر کو بدلا ہے اساس رکن the way our امام امیر المؤمنین علیہ السلام used to call حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ that you are pillar of my life کتنا بڑا مقاب آپ رکن ہو میری زندگی کا اے میری سیدہ ہو میں سید ال ائمہ ہوں لیکن میری سیدہ کون ہے فاطمت الزہرہ رکن علی فاطمہ سیدہ علی فاطمہ فخر علی فاطمہ لیا فخر بی بنت رسول اللہ بار بار میں نے اپنی کتابوں میں منشن کیا فخر کریں اس فخر علی زینت علی پر یہ ہستیاں فاطمہ ختیجہ زینب افتخار عارف بہت عظیم ہمارے آج کل کے شاعر ہیں اور انہوں نے بڑا خوبصورت سے ایک شعر قصیدہ پڑا ہے ختیجہ فاطمہ زینب عجب ایک سلسلہ ہے حرا سے کربلا تک یہ نور وحی کا سلسلہ ختیجہ سے چلا کربلا تک آ کر ہمیں زینبی بناتے ہوئے ہمیں یہ نور ملا ہے ایسی عظیم ہستی جناب ختیجہ تلک براہ کی شبیہ ہے جس طرح ختیجہ نے اسلام پر اتنا بڑا احسان کیا ہے ہم اور آپ کچھ بھی نہیں جانتے اگر آج ہم سور یاسین بڑے مزے سے پڑھ رہے ہوتے آپ کو پتہ ہے نا مکہ میں بیٹ ختیجہ اس میں یہ سورہ بہت سے سورے ریویل ہوئے ہیں اب اس سورے کی قیمت ادا کرنی پڑتی تھی اتنی آسانی سے سورے نہیں ملے ہر ہر آیت کے لیے بہت کچھ سیکریفائز کیا گیا جب یہ سورہ نازل ہوا مشرقین جو تحمت جو گالیاں جو پتھرا جو عذیت جناب ختیجہ فخر سے خوشی سے ان سب کو قبول کر رہی ہے تاریخ میں سب لکھا ہوا ہے بیٹ ختیجہ جناب ختیجہ نے کہا یہ میرا گھر نہیں ہے آئندہ کوئی نہ کہ یہ میرا گھر ہے یہ ختیجہ کا اخلاق ہے لیکن ہمارے معصومین نے ہمیشہ حدیث میں کہا نو نو we have to say بیٹ ختیجہ بیٹ ختیجہ you know house beautiful house holy house of ختیجہ اتنی عزت دی وہ کہہ رہی ہے نہیں لیکن معصومین اپنی جدہ اپنی ماں کو فراموش نہیں کرنا چاہتے اور ابھی انسیکلوپیڈیا لکھی جا چکی ہے کچھ سال ہوئے بی بی ختیجہ ختیجت القبرہ پر اور ٹھیک ٹھیک سیکس سیون ایچ نائن والیومز پر کتابیں ہیں کتاب جو کچھ سال پہلے میں نے خریدی تھی آرے بک لینگویج میں بہت پیاری اس کا نام ہے فور والیومز پر ہے بہت بلکی مزیگی اس کا نام ہے امت واحدہ فی امراء ایک امت جمع ہو گئی ہے ایک عورت کی ذات میں وہ ذات ہے ختیجت القبرہ سلام اللہ علیہ جیسے جناب ابراہیم کے بارے میں کہتے ہیں یہ پوری ایک امت ہے یہ پورا ایک نیشن ہے اسے ایک فرط نہ کہو ختیجت القبرہ کو اتنا اچھا اس ٹائٹل کتاب کا نام دیا گیا ہے کہ امہ ایک امت ہے اجتماعت فی امراء ایک عورت میں پوری امت پورا اسلام سارا جمال جمع ہو گیا ہے اور نہ کہو کہ یہ گیارہ اماموں کی ماں ہے نہیں نہ کہو نہ کہو بلکہ یہ بارہ اماموں کی ماں ہے تاریخ میں لکھا ہے ربت ہو ختیجہ علی کو کبھی کبھی تعام غزہ یا بائٹس دیا کرتی تھی جناب ختیجہ کبھی کبھی اپنے ساتھ سلاتی تھی جناب ختیجہ یہ گھر اتنا پیارا تھا اس میں مولا علی کی تربیت ہوئی اس میں جناب زہرہ کی ولادت ہوئی اور پھر گلیوں میں مکہ کے جب لوگ علی کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے ختیجہ دیکھو ختیجہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو دیکھنا ہے تو جمال امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیکھ لو کو دیکھو ختی کو دیکھو 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 یا علی اس میں اسے بڑا عید دا دا ہے حد یہ ہے بات ماں زہلا نبی ماں ہے حدیجہ کی زمانے سے یہ بات حلی ہے حدیجہ کی زمانے سے یہ بات حلی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سب سے زیادہ آپ کو دعا نبی دیں گے رسول دیں گے کیونکہ رسول اللہ دائم ذکر ختیجہ تھے ہمیشہ ہمیشہ ہمارے رسول کی زبان پر ہر روز ہمیشہ ذکر ختیجہ رہتا تھا تصور کر سکتے ہیں آپ یہ سنی کتابوں میں لکھا ہوئے لا یخرج من البید حتی یذکر ختیجہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی گھر سے باہر نکلے ہوں اور ذکر ختیجہ تلکبرہ نہ کیا ہو وہ بھی مدینہ میں ہیں آپ تھی مکہ میں ہیں لیکن مدینہ کی گلیاں لسان نبوی سے ختیجہ اینا مثلو ختیجہ کے نغمیں بار بار سنا کرتے تھے لہٰذا یقینا محسنی اسلام سیدت العفائف آپ کے کردار سیرت سے جتنا ہم قریب ہوں گے اتنا زیادہ ہم سیرت جمال زینبی کو درگ کر سکیں گے شاید اسی لئے نبی نے کہا بار بار کہا زینب ختیجہ کی طرح ہے تاکہ تم لوگ ختیجہ کا مطالعہ کرو اے زینبیوں ختیجہ کا نام زندہ رہے آپ کے خاندان میں کوئی ختیجہ ہے ڈھونڈے کوئی بھتیجی کوئی نیز کوئی خزن یا کوئی گرانڈ ڈوٹر کوئی سی کا نام کسی آنٹ کا کیونکہ قیامت کے دن شکریہ کہا جائے گا آپ فخر سے کہیں گے میں میں ماں ہوں ختیجہ کی یا میں انشاءاللہ ساس ہوں ختیجہ کی اتنا ثواب ہے اس نام کو رکھنے کا ختیجہ اینا مثل و ختیجہ تو سب سے اہم آپ کا کردار جو آپ نے احسان کیا رکن بنی جس طرح زینبی کبرار رکن حسینیت ہے اور دوسرا وہ آپ کا حسین سا تجارت جو عام تجارت کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں وہ تجارت کو اتنی بڑی بات نہیں ہے وہ تجارت جو آپ نے اللہ کے ساتھ کی سارے مال کتنا کتنے لوگ اس زمانے میں رچ تھے ویلڈی تھے سب دفن ہو گئے سب برید ہو گئے سب ختم ہو گئے لیکن مال ختیجہ سے ایسا اسلام کا وہ تری شجر طیبہ پروان چڑھا 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 اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا دیتے ہوئے کہا میں نہیں دے رہی میں لے رہی ہوں ہاں خوب لیا ہے اے ہماری ماں ختیجہ آپ نے آپ نے اتنا دیا اور آپ نے یہ کہہ کر دیا کہ میں دے نہیں رہی اسی لئے رب ذلجلال نے آپ کی دامن میں کوسر انعیت کر دیا ام کوسر ختیجہ تلکبرا کوسر کو لینے کے لیے کتنی کیپسٹی چاہیے واو کتنی طہارت چاہیے سبحان اللہ اے ختیجہ تلکبرا اے زینب تلکبرا آپ کی طہارت آپ کے اس طاہرہ لقب پر ہماری جان قربان ایون بزنس میں بھی تجارت میں جناب ختیجہ تلکبرا نے ایک ایک بڑا منفرد ایک ریولوشن ایک انقلابی قدم لے کر آئی سب اُس زمانے میں سب کل ہم اجمعین سب کے سب جس سٹائل سے بزنس کرتے تھے آپ نے بلکل یو ٹرن لیا ایسا بزنس جس میں کوئی سود نہیں کوئی ربا نہیں اُس زمانے میں اُس دور میں نہ کہیں وہ تجارت جو ظاہری ہوئی امیر تھی یہ ہماری اتنی چھوٹی سی معرفت ہے حقیقی یہ ہے کہ آپ کا اخلاق از ایس بزنس ومن اتنا پیارا تھا کہ جب آپ کا رشتہ آتا ہے جناب ابو طالب کے ذریعے سلوات بیجی انشاءاللہ جناب ابو طالب کی روح بھی شاد ہو خوشحال ہو کیونکہ جیسے ہی ہم نام لیتے ہیں کہتے ہیں جیسے ذکر کرتے ہیں صالحین کا ان کی ارواح حاضر ہو جاتی ہے امام بارگاہ جناب ابو طالب کتنا حسین کتنا معتر یہ نام ہے اور جب یہ رشتہ آیا تو خود جناب خطید قبرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا انی رغب تو فیک میں اظہار خوشی کرتی مجھے بھی یہ رشتہ قبول ہے کیوں وجہ کیا ہے تین وجہ بتائیں اس لیے کہ فی صدق حدیث ایک نمبر ون وفی امانت نمبر ٹو اور فی دین ایک میں تمہیں قبول کرتی ہوں کیونکہ کس لیے کیونکہ صدق حدیث ہے یعنی رفتار گفتار اخلاق میں صداقت ہے صدیق بھی ہے یقینا صادق بھی ہے اور امین بھی ہے ان چیزوں کو رہو اس نے خلق کو دیکھ کر جناب خطید جنب کبرا نے اس پروپوزر کو آپ نے قبول کیا آپ اس وقت کتنے سال کی تھی جو صحیح ریسرچ ہے وہ ہے آپ ارلی ٹوائنٹیز میں تھی یا ٹوائنٹی ایٹ بھی نہیں بہت ارلی کچھ کچھ تاریخ بتاتی ہے ٹوائنٹی ایٹ نہیں کہ اس سے بھی کم ارلی بھی فرمایا کہ ہم بھی آپ کو اس لیے پروپوز کر رہے ہیں کہ اے کریمہ آپ عفیفہ ہیں آپ طاہرہ ہیں آپ موحدہ ہیں جناب خطیجت القبرہ چار اجداد سے آگے سے رسول اللہ کی کزن ہوتی تھی قسی بن کلاب دونوں کے جد ہے کزن ہے رشتدار بھی ہے قرابت بھی ہے اور جس انداز سے میرے نبی نے اظہار محبت کیا اور کہا کہ انی لقد کنتو لہا عاشق فسعلت اللہ ایجمع بینی وبین ہا میں شروع سے ہی اے خطیجہ تیرے کردار تیرے اخلاق کا عاشق تھا اور اللہ سے دعا کرتا تھا کہ میں مل جاؤ تجارت میں جناب خطیجہ کا جو اخلاق تھا اس پہ نبی کی حادیث ہے کہ کیا کریمانہ کیا ودودانہ حانیہ حنان کہتے مہربان کو کیا حنانیت الہی کو اظہار کرنے والی خطیجت القبرہ اور پھر نبی فرماتے can you believe it کہنے والا کون ہے میں تو یہی حیران ہوتی ہوں افضل البشر ہے نبی کل ایمان و کل علم ہے ہمارے نبی سید المرسلین ہے ہمارے نبی اور جس ہستی کو 25 بہت زیادہ ہے نا کم ہے یا زیادہ ہے 25 25 25 سال مسلسل جس نور افضل البشر کے ساتھ زندگی کرنے کی توفیق ملی و ہماری اور آپ کی ماں خطیجت کبرا سلام اللہ علیہ ہے اس لئے آپ فرماتے ہیں انی رزق تو حب وہا انی رزق تو حب وہا مجھے حب خطیجہ رزق میں ملا ہے یہ ہے اسلام مقام مقام ہے عورت کا دیکھیں نا اچھا آپ کہاں جائیں کہاں نہ جائیں دیکھیں آپ کو اگر لسٹ چاہیے خواتین کے حوالے سے کہ کیا اسلام عزت دے رہا ہے سچی عزت سچی جسے میں ایک حقیر سے خاندان سے اس اعتبار سے بتا رہی ہو جیسے میرے آغا یعنی میرے حزبن بھی عالم پورا خاندان تقریبا عالم کہتے ہیں جس کا شوہر عالم وہ تھوڑی سی بیوی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے جس کے باپ عالم بچی عالم ہم عربی میں کہتے ہیں بنس العالم نصف العالم بنس بھی ہو آغا آپ دعا کریں آغا کہیں کہ میں دعا کروں میں تم دعا کروں میں کہا کیوں آپ کریں نا پلیز نہیں تمہارا درجہ مجھ سے بہت بلند ہے حالان کہ وہ میرے استاد ہیں ہم خالہ کہتی نا میرے استاد ہے میں کہ کیوں کہا تمہیں جو اتنے سارے شارٹ کرٹس قرب الہی کہ ملتے ماں بن کر بریس فیڈنگ کر کے مجھے کہا ملتے تم اتنی پاک ہو گئی تمہیں اتنی نئی زندگیاں ملی ہے تم اتنی اللہ کے قریب ہو تم دعا کرو تم استخارہ کرو یہ جو اصلی دل و جان اندر اندر سے جو انسان کسی کو عزت دیتا ہے نا یہ یہ اس حسین سے مکتب میں آپ کو ملتا ہے اللہ اکبر کیا فرمارے نبی انی رزق حب ختیجہ مجھے رزق میں ملا اچھا 25 سات رہے سات رہے سات 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 یہاں جوگیدر 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 ایک وقت آیا جہاں الگ ہونا تھا وہ جناب زہرا کی آمد ہونی تھی تو اللہ نے حکم دیا 40 دیز کے لیے یا رسول اللہ آپ اعتقاف کریں پیدا اس سے پہلے اس سے پہلے کے نطفہ ٹیر ہے اور پھر وہ جنت سے دفاہ آتا فروٹس آتے نبی کھاتے وہ 40 دیز جدائی نبی کے لیے اتنا مشکل تھا جناب ختیجہ سے خدارہ خدارہ چلے مرد تو ہمیں نہیں سن رہے ہیں ہم اپنی خواتین سے کہہ دیتے ہیں جتنا ہو سکے اپنے بھارٹنر کے ساتھ اظہار محبت کرے قربتن الاللہ یہ دین ہے یہ اساس ہے حدیث میں ہے کہ کبھی کبھی مرد بائٹس بنا کر اپنی وائف کو کھلائے ہمارے ہاں کھلاتے ایڈو نو حدیث پر عمل نہیں کرتے نار حیدری کر رہے ہوتے لیکن اسی ہاتھ سے کچھ بائٹس نہیں کھلاتے یہ جب ہاتھ سب اوپر کرتے تو میں ہمیشہ کہتی ہوں اس ہاتھ سے کیا کرتے ہو کتنا پیار کرتے ہو کتنا کتنا محبت کرتے اپنی اولاد کو یہ ہاتھ بہت مہربان ہونا چاہیے یا علی کرنا بہت آسان ہے یہ آسان ہے کرنا چاہیے تاکہ اس کے بعد بہت بڑے بڑے کام ان ہاتھوں سے ہم کرے کتنا عجیب یہ عالم ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ نبی نے کہا میرے لئے بہت مشکلے اور پھر عمار عمار یا 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 عمار سے جا 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 یا 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 ختیجہ مجھے مجھے رہا اور پھر اگر 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 کہ ان اللہ لیباہی بکی علا کرام الملائکہ فی کل یوم مرارا ہر روز کئی بار many times اللہ سپیشل بہت کریم انجل ملائکہ کے سامنے اے ختیجہ تیرے وجود پر تیری طہارت پر فخر مباہات کرتا ہے واؤ بحار الانوار وولیم نمبر 40 یہ سارے انسیکلوپیڈیا اربیک پرشن انگلیش میں میں نے جو لکھا ہوئے سب میں موجود ہے سب میں ریفرنسز موجود ہیں کہ کیا مقام ہے میری اور آپ کی ماں ہیں جناب ختیجہ کہتے نا جہاں ایپل ٹریو فروٹس ادھر ادھر نزدیک میں ہوتے کہیں دور نہیں ہوتے انشاءاللہ ہم نے بہت دور نہیں جانا نزدیک رہنا ہے ہماری ماں بہت مہربان تھی آپ کے گھر کا میپ تاریخ میں موجود ہے کہ کیسا تھا ونڈوز کیسے تھے کھرٹنز کیسے تھے اور کس طرح سے کہاں سے لوگ آتے تھے کیونکہ آپ نے گھر کو جس آرکیٹیکٹ سے آپ نے کہاں گھر بنائیں کیونکہ آپ تھی نا تو آپ نے جس طرح سے گھر کو ڈیزائن کیا اللہ کرے ہم بھی ویسے ہی گھر بنائیں کہ آپ نے کہ اچھا اس طرح سے بناؤ کہ جب بھی جگہ بھی جیسے سٹی سے انٹر ہوتے تھے کعبہ کے نزدیک لوگ دیکھتے تھے اس گھر کو انچہ بھی بہت تھا اور جیسے کسی کے دل میں کوئی تمنا ہو کسی کی کوئی مشکل اگر حل کرنی ہو تو فوراں عرب میں یہ کلچر تھا ایک قسم کی لائٹ وہ آن کرتے تھے چراغ اس زمانے میں تو وہ چراغ بھی جلا ہوا ہوتا تھا اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تم لوگ یہاں آسکتے ہو یہ یہ سیرت میں ملتا ہے اور جس طرح سے لوگ کہتے ہیں آپ کا لقب تھا قبل اسلام آپ کو لوگ کہتے تھے ام الس عالی یعنی جو محروم لوگ ہیں ان کی ماں یعنی اگر مجھے میرے گھر والے مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں تو میں بھاگ کے جناب خطیر قبرہ کے گھر جاؤں گی بیٹیوں پر کتنا ظلم ہوتا تھا کتنی بیٹیاں آپ کے گھر میں اور جناب خطیجہ کی شاعری اتنی زیادہ ہے لکھا ہے کہ جب سفر سے واپس آئے نبی تو بی بی نے بات کی شیر کے ذریعے نبی نے جواب دیا شیر کے ذریعے پوائٹری کے ذریعے یہ عاشقانہ گفتگو ہوتی تھی کتنا خوبصورت ہے بی بی کی شاعری کچھ اس طرح ہے کہ آپ کہتی ہیں جا الحبیب احواہ من سفر و ان شمسو اس شمسو اسرد فی وجہتہ اسرہ عجبت للشمس من تقبیل وجنتہ و شمسو لا یم بغی ان تدرک القمر آپ فرماتی ہے کہ میرا میرا چاند سفر سے واپس آیا میرا محبوب سفر سے واپس آیا اور سورج نے میرے محبوب کے چہرے پر اثر کر دیا ہے یعنی رنگت کو خراب کر دیا ہے جبکہ سورج نے کیسے میرے محبوب کے چہرے کا بوسہ لیا یعنی خراب کر دیا یعنی اثر کر دیا جبکہ سورج کو حق نہیں ہے وہ دن کے وقت نکلتا ہے چاند رات کے وقت میرا چاند اور سورج ان دونوں کو الگ ہونا چاہیے تھا شمس کو نہیں چاہیے کہ وہ آکے چاند کو چھوے لیکن اس نے آکے میرے چاند کو کیوں چھو لیا میرے نبی کی علم بھی ہے احساسات بھی ہے تب ہی تاریخ نے سب نے لکھا کہ کانت ختیجہ اجمل ہن جمال احسن ہن جمال واکمل ہن اقلا وا اتم ہن رعیا کہ جناب ختیجہ تلک برا اقل کے لحاظ سے کامل ترین جمال کے لحاظ سے حسین ترین اور مشورہ اپین رائے ان کی باتیں جو ہے وہ تمام ترین ہوتی تھی جیسے جناب زینب کبر اقیلت بنی حاشم ہے آقل دور قبل اسلام اور بعد اسلام ہم سب کی ماں ختیجہ تلغ را سلام اللہ علیہ سلوان آقل ایسی عظیم ہستی جس انداز سے ہمیں در سے حیاء دے رہی ہے وہ بے مثال ہے بے مثال آپ دیکھئے شعب عبی طالب میں جو تین سال جو بائیک کیا تھا کفار نے اس کے بارے میں کچھ زیادہ ہمیں نہیں ملتا بہت کم ہے نہ ہونے کے برابر ہے وہ قطرہ ہے لیکن اس کے باوجود موجزہ کر رہا ہے ایسی حالت تھی کہ آپ جب ڈیٹ کھاتے ہیں تو ہم تو بڑے آسانی سے پھینک دیتے نا اس کے سیڈ کو وہ ایک سیڈ کو باری باری موں میں رکھتے تھے اتنے سارے لوگ تاکہ بھوک پہ غلبہ ہو سکے ایک نے اس کو رکھا پھر دوسرے نے رکھا اور یہاں کیونکہ سب سے مشکل کام یہ تھا کہ کسی طرح اپنے آپ کو زندہ رکھ وہاں زندہ رہنا مشکل تھا کفار کا یہی تھا کہ ان کو ہم مار ڈالیں گے ان کی لاشے آئیں گی اور کچھ ہمیں نہیں چاہئے کسی کو اجازت نہیں تھی وہاں کھانا سپلائی کریں اور جناب خطیج جت رشتدار اور آپ کے امپلوئیز ادھر اوزر سے کبھی 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 بڑی مشکل سے کچھ کچھ سپلائی کرتے تھے فوڈ لیکن اتنا کم